اسلام علیکم پرگرام نیوز لاؤنج کے ساتھ میں ہوں ارفانہ سعید پرگرام کا آغاز کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے بابر کا تنام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو کیا تم شکر گزار ہو گئے ہم نے تند و تیز ہوا کو سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں یہ سرائے انبیاء کی آیت نمبر اسی تا اکاسی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے بہت سی اہام خبریں اس وقت میرے سامنے انہیں شامل کرتے ہیں نوائی وقت ٹوڈے میں اور آج کی سب سے اہام خبر ہے دہشتگردی کے حوالے سے دہشتگردی کسی مخصوص ملک سے نہیں جوڑی جا سکتی ہے دنیا پاکستان کی قربانیاں تسلیم کرے یہ پاکستان کے سب سے قریبی اور سب سے مضبوط دوست نے چین نے ویان دیا ہے اور چین پاکستان کی قربانیوں کو ہمیشہ سے ہی تسلیم کرتا ہے پاکستان کی اور چین کی دوستی بلا شبہ لا زوال ہے اور اسی حوالے سے ہم مزید بات بھی کریں گے بھارت کے لیے ایک اور جھٹکا چین نے ایران کو سی پاک میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے چین کے بہت سے اہم رسینس خطے کی صورتحال کو کس طرح سے بدلیں گے یہ تمام تر موضوعات آج ڈسکشن کا حصہ رہیں گے لوڈ مینجمنٹ پلان دسمبر تا فروری پنجاب کے گھریلو سارفین کو رات دس سے صبح پانچ بجے تک گیس نہیں ملے گی شارٹ فال چالیس فیصد کئی شہروں میں بندش شروع بھی کر دی گئی ہے اور بھی بہت سی اہم خبریں ہیں چینی صدر کے ون بیلٹ ون روڈ کے حوالے سے بھی وضع اعلیٰ پنجاب کے سٹریٹمنٹ ہیں دیگر سیاسی میدان سے بھی خبریں ہیں تمام تر خبروں کو آج ہم پروگرام میں اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے میرے ساتھ پروگرام میں شریک گفتگو شخصیت جو کسی تعریف کے محتاج نہیں افسار عبداللی صاحب افسار عبداللل صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ اور میں گفتگو کا آغاز چین کے بیان کے حوالے سے کرنا چاہوں گی چین بلا شبہ پاکستان کا ایک بہترین دوست رہا ہے خطے میں مجموعی طور پر اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کو مستحقم کرنے کے لیے چین کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں چین کے بارے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم الگ ہوتے جا رہے ہیں تنہا ہوتے جا رہے ہیں چین کے ہوتے ہوئے یہ کومنٹ ہمارے بارے میں دینا بہت غلط ہے چین کئی دوستوں کی کے برابر ایک دوست ہے ہمارا بلکل صحیح اور سنسئر ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چین نے جو سٹیٹمنٹ دیا کتنا ریالسٹک ہے اب اس سٹیٹمنٹ کو ہم جانبداری یا پڑوسی ہونے کی ریایت کے طور پر نہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ آپ کسی ملک سے جوڑ نہیں سکتے اصل میں بھارت کا جو نشانہ ہے وہ تو پاکستان ہے کہ پڑوسی ملک سے مراد یہی ہے کہ ہم یعنی پاکستان تو ہم تو خود شکار ہیں دہشتگردی کا اور ہمارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے جس سے ہماری معیشت بھی متاثر ہو رہی ہے ہماری معاشرت پر بھی نقصان دے اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور ہمارے ٹوٹل پلانس جو ہے نا ان پر بھی تھوڑا سا اثر پڑتا ہے تو اس ریالسٹک بیان کی روشنی میں ہم چین کی دوستی کو ایک صحیح معنوں میں اچھی دوستی کہہ سکتے ہیں جو حقائق پر مبنی ہے اور اگر اس کا برا مانتا ہے ہندوستان تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے چونکہ ہندوستان تو ہمیں یعنی پاکستان کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا بہتر حالت میں وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے پاکستان کے کوئی دوست ہوں اور اس کے بارے میں وہ اچھی راہ دے بلکہ آپ ایک اور دیکھیں کہ ایران کو بھی انوائٹ کیا ہے چائنہ نے بلکل سی پیک کے لیے کہ آپ شامل ہو جائیں سی پیک میں تو سی پیک میں اور خود ایران کے صدر بھی یہ خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ ہمیں آپ شامل کریں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس میں ایران کی مچور پولٹکس کا ہمارے سامنے ایک نمونہ سامنے آتا ہے کہ ہندوستان سے بھی وہ اپنی ناز برداریاں اٹھائیں گے اور چائنہ سے بھی اور پاکستان سے بھی لیکن یہ ٹھیک ہے یہ وہاں کے عوام کے اس خطے کے عوام کی خوشحالی کے لیے ضروری ہے اور انہوں نے تو کہا تھا کہ جو چاہ بہار ہے اس کو لنگ کرے گوادر سے تو چاہ بہار میں دراصل بہار منتظر ہے آنے کی اگر یہ خطے میں اس قسم کے تعلقات ہوں اور یہ ریالسٹک اتحاد اور فیورز ایک دوسرے کو دیں تو بہت اچھا ہے اسے ایران کی اپنی بارگین ویلیو بڑھ جائے گی بلکل ٹھیک ہے اور یہ وہ نمونہ ہے جو ہندوستان نے شروع سے کیا آزادی کے وقت سے کہ وہ روس سے بھی اپنے ناز اٹھواتے رہے اور امریکہ سے بھی اٹھواتے رہے اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھ رہے کہ ان کو بہت سی کامیابیہ ملی تو اسی پولیٹکس کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے اس وقت چائنا روس ایران ان سب سے دوستی اور بھائی چارہ یہ سب ہمارے لئے فائدہ مند ہے ہمارے عوام کے لئے بلکل ٹھیک ہے ایران کی حوالے سے اگر ہم بات کریں سی پیکٹ میں ایران کا آنا جیسے آپ نے کہا کہ بہار میں بہار آ جائے گی اور رونت میں بھی اضافہ ہوگا اس بندرگاہ کی اور ساتھی ساتھ اگر تجارت کے حوالے سے بات کریں تو بہت خطے میں ایران کے کردار کے حوالے سے کیا بات کریں گے پاکستان میں اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو ایران کے تعلقات بہت ٹو دی پوائنٹ رہتے ہیں پاکستان کے ساتھ گو کہ ہماری کچھ اس کے ساتھ وابستگیاں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ٹو دی پوائنٹ تعلقات رہتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو ان پولیسیز میں کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کی ضرورت ہے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لئے ایک وقت تھا سن پیسٹ اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں تو یہاں ریجنل کوپریشن فر ڈیولپمنٹ ایک تھا معاہدہ جس میں ایران ترکی اور پاکستان میمبر تھے اور اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ ان ملکوں میں معامیشی ترقی ہو معاشرتی بہتری ہو اور بھائی چارے کی فضاء ہو اور علاقے کی ترقی میں تینوں ملک اپنا مصبت کردار ادا کریں اس وقت ہمارا ایران اس وقت سے ہمارا دوست ہے ترکی اس وقت سے ہمارا دوست ہے بیچ میں تھوڑی بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں تو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں اب پھر وہ فضاء ایران سے بھی دوستی کی فضاء بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی جو گیس کا منصوبہ تھا اس میں بھی پاکستان اگر پیش رفت کر لے تو اور بہتر گیس خریدنے کا چائنا سے اس سے ایران سے تو ہمیں اپنے علاقے میں ایک وقت میں ہمیں افغانستان سے مایوس ہی ہونے لگتی ہے لیکن وہاں کی لیڈرشپ اس مچیروٹی کا ثبوت نہیں دے رہی جو اسے دینا چاہیے اور ہمارے حسانوں کو چکانا چاہیے اگر روس نے حملہ کیا تھا اور اگر ہم نے اسے نہ بچایا ہوتا تو آج وہاں روس ہی روس ہوتا ہر طرح بلکل ٹھیک ہے نا اس کے نتیجے میں ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہماری آج تک کی سیاست غلام بن کر رہ گئی لیکن افغانستان کو اور اس کے تیس لاکھ جو مہاجر ہیں ان کو ہم اب تک رکھے ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بھی ہماری معیشت کو بہت مقصان پہنچا وہاں کے لوگ پاکستان کے پاسورڈ بنا کے جا کر غیر قانونی باتیں کرتے تھے بردان بھی ہوتی تھی پاکستان کو ایک گرین پاسورڈ ہے بلکل ٹھیک ہے وہ تمام باتیں ہم آج چاہتے ہیں کتنے تیس سال ہو گئے پچیس تیس سال ہو گئے اس بات کو صحیح تو ایران اگر ہمارے بھائی چارے کے جو بھائی چارے کا جو ہم ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہیں اور دوستی کی جو تملنا اس سے کرتے ہیں وہ ہندوستان اسے ورغلاتا ہے اور وہ اس کی طرف راجب ہو جاتے ہیں تین بڑے ممالک کی بات کریں اگر پاکستان اور ایران اور چین کے حوالے سے پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ اگر ایران اور چین کھڑی ہیں تو پاکستان کی طاقت پاکستان نیوکلئر طاقت ہے ایران کے حوالے سے اگر دیکھا رہا ہے تو وہ امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے والا یا چوبھنے والا ایک ملک ہے اور اگر چین کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک معاشی ترڈ بھی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنی پار کے لحاظ سے بھی ترڈ ہے ہاں تو آپ ایران کو بھی انڈیکلیرڈ جووری بلکل کہہ سکتے ہیں سیسے سیسے تو یہ اس لحاظ سے کس حد تک ایک بڑا ترڈ بن سکتے ہیں دوسرے ممالک کے لیے بڑے ممالک کے لیے بہت خیال ہے کہ ہم یہ ترڈ کا لفظ استعمال نہ کریں ہم دوستی کا لفظ استعمال کریں اس لیے کہ لیکن ترڈ تو سمجھا جاتے ہیں امریکہ نے تو ہمیشہ یہ ترڈ کی نظر سے ہی دیکھا ہے کوئی بھی موقع ذرا سا اُبھرتا ہے امریکہ کو لگتا ہے اسی سیاست نے نقصان پہنچایا اگر ہم تمام ایشین اسی طریقے سے اگھٹے ہو جائیں تو ایشین کومن مارکٹ بنا سکتے ہیں اور پھر ہم بھی اپنی ترقی پر اسی طرح انہازہ ہوں سکتے ہیں جس طرح یورپین کومن مارکٹ ہے تو اور یہاں کے لوگ پسے ہوئے ہیں فاقہ اور غیر ترقی آفتہ ہونے کا ان کو ہر وقت سامنا رہتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے یورپ اور امریکہ ہمارے یہاں آ کر ہجمنی قاہم کرتا ہے ہمیں اپنی غلامی کے انداز میں روئیوں میں ان کے گھیرے میں لاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اس خطے کے لوگ اب سارک کو آپ دیکھیں سارک بنا لیکن اس میں ہندوستان نے فساد برپا کر دیا اور وہ مقصدی فوت ہو گیا اس کا بلکل ٹھیک اسی طریقے سے اب یہ جو ہے سی پیک اس میں ایران بھی شامل ہو جائے چائنہ ہے پاکستان اور ملک اگر کوئی ہے ہم بلکم کرے اسے افغانستان کو بھی بلکم کرے اگر افغانستان خوشمندی کے ساتھ شامل ہو افغانستان ہندوستان کو مفاد دینے کے لیے نہ کرے ہماری تخریبی کاربائیوں میں حصہ نہ لے بلکہ ہمارے اس منصوبے کو علاقے کی ترقی کے لیے دیکھیں سی پیک صرف پاکستان اور چائنہ کا نہیں ہے یہ آگے تک جانے کا مسئلہ ہے بلکل ٹھیک اور یہ کوئی سڑک نہیں ہے ایک پیکج ہے پورا بلکل صاحب ڈیولپمنٹ کا پیکج ہے بلکل ٹھیک جو ایشیا کو دوسرے ملکوں میں اور فار فلنگ ایریا میں اپنا ساوان پہنچانے اپنے تجارت کو بڑھانے اور اپنے جو سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرنے کا باقابلے گا بلکل صحیح ہتھیار بیمانی ہے اس کی جگہ سنتی ترقی اگر ہے تو وہی صحیح ہتھیار ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں بجاہ اس کے کہ ہم دوسروں کو دھمکیاں دیں لیک پولنگ کریں بیک بائٹنگ کریں ہم ایک دوستانہ ماحول میں عوام کے لیے جو فاقے سے مر رہے ہیں لوگ ہندوستان میں اس کو اس کا خیار نہیں ہے ہم سے زیادہ لوگ ہیں غروت کا شکار غروت کی لکیر سے نیچے جنہیں کھانا نہیں ملتا زندگی کی بنیادی سہولتیں نہیں ملتی بلکل صحیح ہے لیکن وہ خطے میں فساد اور پیدا کر رہا ہے اور امن کے خلاف کام کر رہا ہے بلکل ٹھیک تو اس سلسلے میں ایران کا یہ جو کہنا ہے کہ ہم بھی شامل ہو اور چائنہ نے اسے کہا ہے کہ آپ شامل ہو تو یہ باکستان کے لیے بھی اچھا ہے اور ایران کے لیے بھی اچھا ہے ٹھیک ہو گیا بھارت کے حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں بھارت کی یہ جو پولیسیز ہیں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بھارت میں جنگی جنون کا بھارت ہمیشہ ایک خط میں مبتلا رہتا ہے طاقت کا خط ہے بھارت کو ایک عجیب ساؤس کے اندر یہ ایک نشہ ہے اس کے اندر کیا وجہ ہے بھارت کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتا ہے کہ خطے میں اندھ صرف دیگر ممالکیں ہی نہیں خود بھارت کے لیے بھی ضروری ہے اصل بھارت کو یہ ہے کہ پاکستان بنا ہی کیوں ٹھیک ہے انہوں نے آج تک اسے ذہنی طور پر تسلیم نہیں کیا ٹھیک ہے اور اس کی بنیاد وہ مذہب کو لیتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندو مذہب کے لوگ مجورٹی میں ہیں بلکل صحیح ہے تو انہی کی بات جمہوریت کے مطابق چلنی چاہیے تھی لیکن وہ شاید یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ جمہوریت کے اصول کے تحت ایک اقلیت جسے جو اقلیت نہیں تھی ایک الگ قوم تھی قاہر اعظم کے ان کا مقصد تھا کہ اسے میشی اعتبار سے بہت بیکورڈ رکھے صحیح تو کل سرسید احمد خان کا جو دن تھا سرسید احمد خان نے یہ بات ہندوستان کی محسوس کر لی تھی اور انڈیان نیشنل کانگریس کے جو بعد میں جو ڈیزائن سامنے آئے بلکل ٹھیک اس کو اسمیل کر لیا تھا سرسید احمد خان نے اور پاکستان کی بنیاد اس کا تصور اور اس کا خیال اسی وقت شروع ہو گیا بلکل ٹھیک ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہندوستان کو ہوش بھی آ جانا چاہیے ریالیٹیز کو تسلیم کرنا چاہیے پاکستان ایک ریالیٹی ہے اور اس کے آنکھوں کے سامنے ہے آنکھوں سے اجھل بھی نہیں ہے تو اگر علاقے میں آمن اور سلامتی بھارت چاہتا ہے تو اپنے پڑوسیوں سے اپنے اچھے تعلقات استوار کرے اور اس میں سب سے اہم پڑوسی اس کا پاکستان ہے بلکل ٹھیک جو نکلیئر پار بھی ہے اور یہاں ہمارے پاس بڑا ٹیلنٹ بھی ہے ہم مل کر ترقی کر سکتے ہیں صحیح اور ایشیا کی ایک اچھی ایکانومی یورپ کے مقابلے میں لا سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن پھر بھارت کا وہ اسلحہ کہاں جائے گا جو ہر روز وہ جمع کرتا ہے کبھی روس سے معاہدے ہوتے ہیں کبھی امریکہ سے معاہدے ہوتے ہیں نہیں تو اس اسلحے پر تو اب زنگ لگ رہا ہے نا وہ زنگ لگتا جا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس اسلحے کو آزمائیں ہم اور اس پاس زنگ دھویں بلکل ٹھیک ہے وہ زنگ لگنا اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے وہ زنگ لگنا بہتر ہے بجائے اس کے کا آنا لوگوں کے لئے ایک بڑی مصیبت اور مشکل یہ ہوتا ہے کہ ایک تو گرمی ہوگی پھر لائٹ نہیں ہوگی بجلی کا بہران ہوگا لوڈ چیڑنگ ہوگی سردیاں آتی ہیں تو اس مشکل کے ساتھ کیا اب لوگوں کو گیس دستیاب نہیں دیکھیں گیس کے حوالے سے دو شاکنگ نیوز ملی ہیں عوام کو ایک چھتیس پرسنٹ اضافہ ریٹ میں اور دس بجے سے صبح پانچ بجے تک کی گیس لوڈ چیڑنگ یہ واقعی ایک بہت مسئلہ بن جائے گا عوام کے لئے اور یہ گھریلو سارفین کے لئے یہ صرف حکومت کو توجہ دینی چاہیے اور گھریلو سارفین کے لئے تو کم کم یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ایک ناکامی بھی آپ کہیں حکومت کی اور حکومت کی طرف سے تھوڑی سی بے حصی بھی ہے کہ بنیادی جو ضرورتیں ہیں انسان کی جس میں ایندھرن کا مسئلہ بڑا بنیادی ہے اچھا اب گیس کا کوئی متبادل ہو نہیں سکتا ہر گھر میں گیس کا چولہ ہے لکڑی جلیں گے کوئی گنجائش نہیں ہے اگر آپ چولہ بنا بھی لے تو لکڑی لائیں گے کہاں سے لکڑی بھی نہیں آویلیبل ہے اور وہ بہت بہنگی پڑے گی تو اس کا جتنی تین مہینے کے لئے انہوں نے کہا ہے لیکن یہ تین مہینے بھی تین سال لگیں گے لوگوں کو یہ اس کو ویلکم نہیں کیا جا سکتا اور حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے جو ایران سے منصوبہ تھا اس پر اگر عمل درامت ہو جاتا تو شاید یہ صورتحال کم ہوتی گیس لانے کا بلکل ٹھیک ہے لیکن حکومت کی جانب سے تو یہ دعوے کیے جاتے ہیں کہ انتظامات کیے جا رہے ہیں منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی بڈلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اگر وہ نتائج نہیں ملتے تو اس سے حکومت کی لا اہلی سامنے آتی ہے بلکل ٹھیک ہے چونکہ اگر بنیادی ضروریات انسان کو نہ ملے تو پھر حکومت کا فائدہ کیا ہے حکومت اگر آئی ہے تو بنیادی ضرورتیں کم سکم پوری کریں اور اس سلسلے میں اگر حکومت کی طرف سے لوگوں کو شکایت ہے تو یہ بجائے بلکل ٹھیک ہو گیا حکومت کا گراف کس طرح سے نیچے جاتا ہے جو بھی رولنگ پارٹی ہوئی اور یہ تم ساندھے ہے اب الیکشن خریب ہے تو یہ الیکشن کے لیے تو یہ زہر ہے جو اتنی لبی لوڈ شیڈنگ رات بھر کی بلکل ٹھیک ہے اور پھر ریڈ بھی زیادہ اچھا اگر حکومت کی ملکہیت اچھا اس کا ایک اور بنا اثر بھی پڑے گا کہ لوگ جو ہیٹ حاصل کرنے کے لیے ہیٹر وغیرہ کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے پھر بجلی پر زیادہ انحصار کرنے لگیں گے بلکل ٹھیک اور ادھر لوڈ بھر جائے گا تو ویسے ہی کنزمیہ زیادہ اور سپلائی کم ہے لیکن جو ہمارے وہ تار اور جو سپلائی کے جو ذرائع ہیں وہ اتنے مغدوش اور پرانے ہیں کہ ان پر لوڈ پڑے گی تو اگر لوڈ شیڈنگ نہ بھی ہو رہی ہو تو لوڈ شیڈنگ ہو جائے گی ہو جائے گی بلکل ٹھیک وہ جو فارڈس ہوں گے اور ٹرانس فارمرز اڑ جائیں گے لوڈ پڑنے سے وہ ایک الگ کہانی شروع ہو جائے گی یعنی سردیوں میں جو بجلی کا ریلیف ہم چاہ رہے ہیں کہ چلیں اب گرمی نکل گئی وہ گیس کے وجہ سے ریلیف وہ بھی نہیں مل سکے گا چونکہ ویسے حکومت اپیل کرے گی کہ آپ اس کے اوپر نہ جائیں وہ لوڈ اس پر نہ جائیں لیکن مجبوری ہے لیکن مجبوری بھی ہے اور کچھ تھوڑا سا عوام کی طرف سے تعاون کی بھی کمی ہے اب دیکھیں سیکنڈ ورڈ بار میں راشن ہوا تھا آٹا بھی راشن سے ملتا تھا آخر کو ضرورت تھی نا وہ وقت گزر گیا تو ادھر تعاون کرنا چاہیے تھوڑا ٹھیک ہے یہ حکومت کی نااہلی ہے لیکن عوام کی طرف سے تعاون بھی ہونا چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں کہ جس میں ضروری نہیں ہے اس میں نہ جلائیں نہ کنزیوم کریں عوام کے اندر شہور کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کیسے ہوگا ہماری عوام میں ایک فرسٹریشن کا جو ایک الیمنٹ ہے اگر ہم مجموعی طور پر نفسیاتی لحاظ سے بات کریں تو لوگوں کی ایک نفسیات ڈیویلپ ہو گئی ہے کہ ہمارے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں اب جو مل رہا ہے کم سے کم اس کو تو آپ ایکسپلائٹ کریں یہ دیکھیں لیڈرشپ کی بھی کبھی ہیں کہ ہر لیڈر یہ سمجھتا ہے کہ جتنی گالیاں وہ حکومت کو دے سکتا ہے وہ خود اتنے ہی بڑا لیڈر ہو جائے گا یہ بلکل غلط ہے اگر حکومت سے آپ تعاون کریں یہ قومی مسائل ہیں تو پھر اپنا رول ادا کریں کم سے کم ایک بتی اگر آپ بجھا دیں جو بے مسرف جل رہی ہے تو یہ آپ کا اپنے سے تعاون ہے اس کا فائدہ پوری نیشن کو باؤ جائے گا اور حکومت کے انتظامات میں تھوڑی سی سہولت ہوگی بلکل ٹھیک ہو گیا کچھ سیاست کے حوالے سے بات کریں دو نومبر کا ایک اعلان ہوا ہے آپ جانتے ہوں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے اسلام آباد بند ہوگا ایک دفعہ پھر سے احتجاج ہوگا اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ فائنل ہے عوام کو چاہیے کہ آپ فوراں نکلیں باہر دیکھیں یہ نعرہ ہی غلط ہے کہ اسلام آباد بند ہوگا کیوں بند ہوگا اسلام آباد کیپٹل ہے پاکستان کا اور یہ ریاست کا کیپٹل ہے یہ نواز شریف کا تو دارور خلافہ نہیں ہے یہ ہم بیس کروڑ عوام جو اس ریاست کے شہری ہیں ان کا دارور ان کا دارور حکومت ہے بلکل ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو پہنچے گا اگر یہ بند ہو گیا لیکن وہاں کے عوام دہاری دار دکاندار تمام لوگوں کو نقصان پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا بلکل ٹھیک ہے یہ تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ریلوے کو ون کر دیں فلائٹس کو آنے سے روک دیں شہر بند کرنے کا جب آپ شہر کو بند کریں گے تو پھر شہر کا ہوائی اڈا بھی تو شہری میں شامل ہے لوگ آئیں گے ریلوے بھی تو شہر میں شامل ہے ایسینشل سرویسز تو شامل ہے اور عمران خان صاحب کے سٹیٹمنٹ بدلتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اچھا اب یہ بدلتے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے میں آپ سے تھوڑی سوڑی سوڑا چاہوں گے اور میں یہ آپ سے ضرور جانا چاہوں گی کہ دو نومبر کو جو ہونے جا رہا ہے کیا آیا وہ واقعی ثابت کر پائیں گے کپتان کے یہ فائنل ہے ہمارے پاس ایک بریکنگ نیوز ہے مجھے وہ آناؤنس کرنی ہے ناظرین آپ کو ایک خبر دیں گے لاہور سے افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے لاہور کے علاقہ رسول پورا میں جہاں ایک ہی قاندان کے چار افراد کو قتل کر دیا گیا ان مقتولین میں میاں بی بی اور دو بچے شامل ہیں نامعلوم افراد نے گھر میں گز کر قتل کیا ہے اور ابھی تک یہ وجہ نہیں پتا چل سکی ہے کہ کس وجہ سے یہ قتل کیا گیا ہے مرزا رمضان بیک سے اس حوالے سے مزید تفصیل آ جانیں گے مرزا رمضان بیک بتائیے گا وہ جو ہاتھ سامنے آ سکیں ہیں اس قتل کی ارفانہ یہ جوہر ٹون کا علاقہ رسول پورا ہے جہاں پر یہ بھی کچھ در پہلے جو افسوسناک واقعہ جو پیش آیا ہے ایک ہی قاندان کے چار افراد کو قتل کیا گیا ہے جن میں دو بچے شامل ہیں جن میں ایک بچہ تین سال کا ہے اور دوسری بچی ہے مریم اس کا نام ہے وہ نو ماہ کی بتائی جارے ہیں جبکہ میاں بی بی کو بھی قتل کیا گیا کہا یہ جارہا ہے کہ سنیزدار آلے سے میاں بی بی کو قتل کیا گیا اور دو بچوں کو گلے دبا کے یا زہر دیکھے ان کو قتل کیا گیا ہے تاہم واقعی اطلاع ملنے پر جو مقامی پولیس ہے وہ بھی موقع پر پہنچ گئی ہے امدادی ٹیمے بھی موقع پر پہنچ گئی ہے لیکن ابھی وجوہات سامنے نہیں آئیں کہ آیا تو ان کو کس بنا پر قتل کیا گیا ہے یا ہمسائے نے قتل کیا ہے یا کسی رشتہ داروں نے قتل کیا یا کوئی درینہ عداوت ہے ابھی پولیس کا کہنا کہ کہنا قبل از وقت ابھی تفتیج جاری ہے تاہم پولیس نے چاروں افراد کی جو قبضے میں لے لی ہیں اور ان کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ کافی عرصے سے ان کو تھریٹ بھی تھی کافی زیادہ کوئی دھمکیاں بھی مل رہی تھی اور ابھی وجوہات جو کہنا قبل از وقت ہے تاہم سوچ دیر بعد جو تفتیج میں سارے واقعی کا جو علم ہو جائے کہ کس بنا پر چار افراد کو قتل کیا گیا جن میں دو بچے بھی شامل ہیں اور یہ نواب ٹاؤن رسول پرا کا علاقہ ہے جہاں پر یہ افسوسناک واقعہ جو ہے پیش آیا ہے اپڈیٹ کرنے کا شکریہ مرزا رمضان بے یہ افسوسناک واقعہ لاہور کے علاقے رسول پرا میں پیش آیا جہاں پر چار افراد کو قتل کر دیا گیا جی اب سارے سب گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اگر مجموعی طور پر ہماری ذہنی کیفیت کا اندازہ کرنا ہو تو اس قسم کی خبریں ہی کافی ہیں مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو بحیثیت قوم بحیثیت انسان ہم اخلاق کے کس میار تک ہیں آپ اس خبر کے حوالے سے بات کرنا چاہیے ہیں میں دبارہ آؤں گا اس کے حوالے سے کیونکہ قتل غارت ہویا ہے بہت زیادہ افسیٹ کر دینے والی خبریں ہوتی ہیں بہت زیادہ افسیٹنگ نیوز ہے اس سے احساس ہوتا ہے کہ انسان کی سوچ میں درندہ جو ہے وہ ابھی تک زندہ ہے حالانکہ انسان کو جنگل سے شہر آئے ہوئے صدیاں بید گئیں ہیں لیکن جو درندگی کا ایک انصر ہوتا ہے وہ ابھی تک موجود ہے ایسے واقعات ہر اہد میں ہوئے آج بھی ہوتے ہیں پہلے جن کو ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کے بزرگوں کا اہد تھا وہاں ایسے واقعات نہیں ہوتے تھے شاید اس سے زیادہ ہوتے ہوں لیکن میڈیا نہیں تھا ہم تک پہنچتے نہیں تھے تو اس درندگی کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہوتا ہے اس میں ہمارے جو مذہبی لیڈرز ہیں وہ بڑا بنیادی رول پلے کر سکتے ہیں اس سوچ کے حوالے سے ہمارے جو سماجی رہنماء ہیں وہ کر سکتے ہیں لوگوں کو متبادل تفریح مصروفیت فرام کریں اب یہاں پر کیا ہے وجہ کیا تھی کوئی شادی بیعہ کا مسئلہ تھا یا روزگار کا مسئلہ تھا یہ جب آئے تب اس بات پر بات ہو سکتی ہے تو بہرل یہ افسوس لاکھ خبر ہے اور اس افسوس لاکھ خبر کے بات کو اگر آپ خوشخبری کی خبر بھی ہمیں سنا دیں گی خبر کی طرف کرکٹ کے حوالے سے لیکن ہم یہ پہلے بالکل کرکٹ کے حوالے سے ہم اچھی خبر ہے ہمارے پاس اس پر بات کریں گے لیکن یہ ہم اسلامباد کے حوالے سے اسلامباد کے حوالے سے امران خان صاحب کا یہ فیصلہ اور اس کے جو مندرجات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں مثلا جو رائے وینڈ میں انہوں نے کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم حکومت نہیں کرنے دیں گے سارا اسلامباد بند کر دیں گے پھر بدلتے بدلتے اب یہ فائنل ہے کہ ہم سرکاری دفاتر بند کر دیں گے جانے نہیں دیں گے تو کیا جی ایچ کیو کو بند کریں گے وہ ملٹری کے دفاتر کو بند کریں گے جیپ روک لیں گے ملٹری کے آتی بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ایسینشل سرویسز میڈیا کو بند کریں گے اسلامباد میں میڈیا کے بھی تو ہے سرکاری میڈیا کو بند کر دیں گے وہ ٹھیک ہے نا تو یہ دعوے کرنا اور اس قسم سے تخریبی سوچ کا اظہار کرنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے چھوڑ دورنا یہ کوئی اچھی سیاست نہیں ہے اب جب سپریم کورٹ میں کیس ہے تو پھر سڑکوں پر یہ کیس کیوں ہے اس کا انتظار کر لو اگر اس کا انتظار نہیں کرتے تو پھر آپ کی یہ سیاست تخریبی سیاست ہے ٹھیک ہے کچھ ہر کوئی طرف سے ہمارا حق ہے بھئی ٹھیک ہے لیکن آپ کا حق دوسرے کو نقصان پہچانا نہیں ہے اس سے نقصان تو ہوگا اسلامباد کے لوگوں کی جو معاملات ہیں زندگی کے وہ ڈسٹرپ ہوں گے روزگار لوگ کا ڈسٹرپ ہوگا جو دکانیں کھلی ہوئی ہوں گی کیا اسے وہ بند نہیں کریں گے اور یہ بند ہم نہ بھی کریں تو لوگ ڈر کے مارے دکانیں بند کر کے چھوڑ جائیں گے کوئی ہمارے دکان لوٹ نہ لے کوئی گولی نہ چل جائے تو اسے عمران خان صاحب اپنے خاتے میں ڈالیں گے کہ ہماری ریکویس پر ہمارے فیور میں انہوں نے بند کی اور یہی صورتحال جب کراچی میں ہوتی تھی تو عمران خان صاحب اس کی سخت مخالفت کرتے تھے اور آج اسی پر عمل پیرا ہیں ٹھیک ہے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ یہ اس قسم کے دھنے اور احتجاج حکومت کے لیے کہیں پریشر ڈیولپ کرتے ہیں ہاں یہ کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس کا پریشر جو ہے وہ آپ اسیمبلی کے ثرو اور کوڈ کے ثرو اچھا پاکستان تحریک انصاف کا آئی اچھا ایک بات اور بھی ہے آپ دیکھئے انہوں نے کہا کہ اس سے عوام کو کوئی نفصان نہیں ہوگا اور عوام سے میں اپیل کہتا ہوں کہ چند دنوں کی تکلیف برداشت کر لیں تو چند دن وہ تو کہتے ہیں جب تک یہاں سے نواشیر بھی استفاہ نہیں دیں گے میں نہیں اٹھوں گا تو ایک سو چھبیس دن تو چند دن وہ ہو سکتا ہے یہ ایک سو چھبیس دن سے زیادہ ہو جائے صحیح تو عوام کے پاس تو جو پریشانیوں کا سامنا انہیں کرنا پڑے گا تو اسے ایک پولیٹیکل پارٹی کے ایسی ایس سے عمران خواہ کیا سوچتے ہیں کیا دیکھتے ہیں وہی عوام جن سے وہ ووٹ کی توقع کر رہے ہیں ان سے ان کے معمولات ان کا روزگار کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک ہو گیا اب اگر حکومت کے حوالے سے بات کریں خان صاحب کا یہ مطالبہ کہ اگر وزیراعظم استفاہ دے دیں اور ان کی جگہ کوئی اور وزیراعظم آ جائے تو پاکستان اسی طرح سے برسر اقتدار رہے کوئی فیکٹ نہیں پڑتا اس مطالبے کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں تو پھر تبدیلی تو کچھ نہیں آئے گی وزیراعظم استفاہ کیوں دے آپ اسے مجرم ثابت کر دیں تبدیل استفاہ اب اگر کورٹ لے انہوں نے مجرم ثابت کر دیا تو وزیراعظم کو جانا پڑے گا خان صاحب تو کہتے ہیں یا تلاشی دیں یا پھر استفاہ دیں اب تلاشی کس قسم کی تلاشی دیں اس کے لئے کوئی محضب لفظ بھی استعمال تو کریں اچھا یہ کیا ہے کہ آپ پلے بوائے بھی ہیں سٹریٹ بوائے بھی ہیں اپنی لینگویج کو اپنے بیہیوئر کو تو دیکھیں کیا لوگ پسند کریں گے کہ ایسے شخص کو اپنے وزیراعظم کی کرسی پر دیکھیں جس پہ بات کرنے کی بھی اس کو شعور نہیں ہے تلاشی دیکھ امران خان تلاشی کیوں لے ٹھیک ہے کوٹ تلاشی لے سکتی ہے سوال پوچھے ان کا جواب دے خود امران خان صاحب بھول کیوں جاتے ہیں کہ جس جرم کے تحت جس کو جرم کہہ رہے ہیں وہ الزام وہ الزام تو اس نے بھی نہیں لگایا پنامہ لیکس میں بھی الزام کوئی نہیں یہ خبر ہے وہ خبر جہانگیر ترین چین کے نام سے بھی ہے وہ عبدالعلیم خان صاحب کے نام سے بھی ہے وہ خود ان کی حمشیرہ کے نام سے بھی ہے تو آپ نے کبھی کسی تقریر میں ان لوگوں کے نام سنیں برکل ٹھیک ہے یہ ہے جسٹیفائی کریں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی جسٹیفائی کرنے کے لیے تیان ہیں آپ بھی میدان میں آئیں جسٹیفائی کرنے کے لیے تو وہ جسٹیفائی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو وضو تو کر لیں وضو سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی کا خود اعتصاب کریں پہلے اپنی پارٹی کا خود اعتصاب کریں اور اس میں جو مجرم ثابت ہوں ان کا ہاتھ پکڑیں اور لے جائیں سپریم کورٹ کے پاس کے دیکھیں یہ مجرم ہم نے دے دیا اس جرم کے تحت آپ اور جگہ سے لیں اور جو ان کا بطالبہ ہے اس کی طرف آئیں جب آپ خود عمل لیں کر رہے اور دوسروں کو کر رہے ہیں کہ اس کا حساب لو اچھا دوسری بات یہ کہ ایسا قانون بنا رہے ہیں پنامہ کے خلاف تو آپ کیوں ہیں صرف پنامہ ہی میں ایسا تو نہیں ہوا ہے ورجن آئیلنڈ میں کتنی جو ہیں آف شور کمپنیز بنی ہیں اور آف شور کمپنی کا مطلب بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی جرم ہوا ہے ہاں اگر وہاں پیسہ پہنچانے میں کوئی غیر قانونی ذرائق اختیار کیے گئے ہیں تو اس کا پھر کورٹ کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اس کے اوپر فیصلہ دے تو اس کا انتظار کرنا چاہیے خود اپنے احتساب کو نہیں دیکھتے اپنی طرف سے نہیں دیکھتے کرپشن کرپشن کیا ہے دیکھئے آپ الزام کو جرم کیوں کہتے ہیں بابر ایس اکبر انہی کے آدمی ہیں انہی کے بھیدی ہیں انہوں نے ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف مغلبہ دائر کیا ہے کہ یہ جو چندہ ہے اس کے اندر یہ گھپلے کر رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب پھر انہوں نے اپیل کیے کہ چندہ دو سو سو روپے تو ایک لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو چندے کی اپیل ہوتی ہے دکھانے کے لیے ہوتی ہے ان کا چندہ کہیں اور سے آتا ہے اس چندے کو آنے کے لیے نہ ویزے کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے تو سوال یہ تو ہوتا ہے کہ خود اپنا ایکسپوزر اتنی تیزی سے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے کہ حکومت کی کارکردگی کیا اس قابل ہے کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں حکومت اس کارکردگی کے ساتھ عوام کے پاس جا سکے عوام کا سامنا کر سکے یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح گراف نیچے آتا وہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ آپ ہم سے دلوائے جیسے چیپ جسٹس آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے نا جو انہیں نہیں دینا چاہیے تھا بلکل میں حیران ہوا ہوں وہ سٹیٹمنٹ ان کے موہ سے سن کر بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لوگ کھڑے ہو جائیں جس کو شاید انہوں نے دینائی کیا ہے لیکن انہوں نے وضاحت جو دی ان کا یہ کہنا تھا ان کا جو مقصد تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ آپ ووٹ کا انتخاب صحیح کریں آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کی سیلیکشن صحیح بندے کی ہونی چاہیے آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں وہ ووٹرز کے لیے تھا چیپ جسٹس بولتا ہی نہیں ہے وہ اپنے فیصلوں میں بولتا ہے کومنٹس دیتا ہی نہیں ہے اگر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں گے تو اس کے سیکڑوں توضیحات لوگ کریں گے اور وہ کنٹروورشل ہوئی لیکن انہوں نے اس حوال سے یہ بات تو وضاحت کر دی اب جو آپ کا وہ سوال تھا کہ اس کا گراف نیچے جائے گا یقیناً حکومت کا گراف نیچے جائے گا اور عوام ووٹ دے کر اسے ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا عد بھی لے آئیں گے یہی جمہوریت کا ایک طریقہ کار ہے آنے والی حکومت کو ہٹانے کا اور نئی حکومت کے آنے کا اب یہ جو ہے گیس کا یہ حکومت کے حق میں بہت ہی نقصان دے چیزیں ایک ہے ایسی باتیں ہوگی تو ایسا ہوگا اور حکومت تو اسے بھکتے گی اب حکومت کیا اچھا کام کر رہی کوئی بھی حکومت ٹوٹلی اچھا کام نہیں کر رہی ہوتی کہیں خراب ہوتا ہے کہیں اچھا ہوتا ہے کہیں جانبوچ کر ہوتا ہے کہیں اہلی کی وجہ سے ہوتا ہے کہیں حالات کی وجہ سے ہوتا ہے تو یہ بھی حکومت اسی طرح کام کر رہی ہے کہیں اچھی ہے اور کہیں بری ہے کہیں بہت بری ہے اور کہیں بہت اچھی ہے چھیک ہو گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سٹرگل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کیا لگتا ہے کہ بلاول بھٹو درداری صحیح معنوں میں نوجوانوں کی قیادت ثابت ہو پائیں گے اب یہ تک تو اندازہ ہوتا ہے کہ چیخ بکاری ہے کیسے نمائندگی کریں گے ایک اور وہ کلچر جس نے بے حد نقصان پہنچا ہے پاہستان کو کامچوری کا کلچر تیز بولنے اونچا بولنے کا کلچر کام نہ کرنے کا کلچر یہ قوم کے لیے تو اچھا نہیں ہے پھر انہوں نے چار مطالبات کی ہیں ٹھیک ہے اس پر حکومت کو دیکھنا چاہیے ایک تو کہ پارلیمانی سیکیورٹی گمیٹی جو ہے اس کو ری ویزٹ کریں ٹھیک ہے اس میں کوئی حرچ نہیں ہے وہ بیٹھیں اور اس پر بات کر لیں دوسرے سی پیک کے باب نہیں جو زرداری صاحب کا جو ایک قراردار تھی اس پر بھی حکومت کو چاہیے کہ کر لیں تیسرا ایک جو ہے وہ بڑا عجیب ہے مطالبہ کہ نواز شریف فارن منسٹر مغلر کریں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ زلفغیر علی بھٹو صاحب کے فارن منسٹر کا کیا نام تھا انہوں نے کبھی نہیں مقرر کیا فارن منسٹر وہ خود رہے زلفغیر علی بھٹو صاحب خود رہے تو پیپل پارٹی کی طرف سے ایسے مطالبے سامنے آنا جس پر وہ خود پورے نہیں اترے مذہکہ خیز ثابت ہوتا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو مقرر کریں کیا حکومت اپوزیشن کے بنائے ہوئے اصولوں ہی پر کام کرتی رہے اور اس کو جو اپنا منڈیٹ ملا ہے وہ کس لیے ملا ہے برکل ٹھیک ہے آپ جس طرح زلفغیر علی بھٹو صاحب کے پاس فارن منسٹر خود تھی وہ خود فارن منسٹر تھے اسی طرح وہ بھی ہے ٹھیک ہے اگر وہ مقرر کرتے تو اچھی بات ہے لیکن اسے دیمان بنا کر ان کو ایک لانت ملامت کرنا یہ درست نہیں ہے چلیں ٹھیک ہو گیا کچھ بات کرتے ہیں مصروعہ کمال کے سٹیٹمنٹ کے حوالے سے پاکستر زمین پارٹی گورنر سن تمام خرابیوں کے جڑے انہیں گرفتار کر لیا جائے الزامات گھٹیاں ہیں ثبوت دیں یہ کہنا ہے ڈکٹر ایشتر طلعباد کا مجموعی طور پر اگر ہم سیاست کی بات کریں تو تقریباً آج ہمارا زیادہ وقت سیاست کے حوالے سے اور سیاستدانوں کی ایک دوسرے پر الزامات کی حوالے سے گزرا سب ایک دوسرے پر الزامات لگانے ہیں کوئی اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتا ہے کہ اسے خود کو پیش کر دینا چاہیے تصابت کے لئے دیکھئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر ہر پولیٹکل پارٹی دوسرے پولیٹکل پارٹی پر الزام لگا رہی ہے جھگڑا کر رہی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ماںیں کہیں اپنے بچوں کو رہا ہوتا ہے کہ یہ عشرت العباد چونکہ گورنر ہیں تو ان کی کوئی پولیٹکل احسیت تو نہیں ہے نا صحیح تو ان سے کیوں جھوڑا کر رہے ہیں بلکل ٹھیک خود اگر وہ اتنے برے ہیں لیکن پیپل پارٹی کے لئے وہ بہت اچھے ہیں کہ انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ آپ پیپل پارٹی میں شامل ہو جائیں صحیح عشرت العباد تو اس وقت ایم کیو ایم وہ ہے نہیں ہے تو فیل بھی گانا لیکن کوٹ کیا جا سکتا ہے کہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گیرا اور کوئی وہاں گیا بلکل ٹھیک تو اب ایک ایسا لیڈر چاہیے جو ان ٹکڑوں کو اکھٹا کر کے ایک کر دے وہ نظر نہیں آ رہا ہے اور وہ ابھی مستقبل قریب میں نظر بھی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور دوسری پولیٹکل پارٹیز جو ہے وہ مسکرہ رہے ہیں خوش ہو رہے ہیں یہ ان کے لئے اچھا ہے کیونکہ اس طریقے سے کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپل پارٹی کے علاوہ بھی کسی اور پارٹی کے لئے اس پیس پیدا ہو گیا پیدا ہو جاتی ہے بلکل ٹھیک ہو گیا چلیے یہ تو الزامات کے سیاست کے حوالے سے ہم نے بات کر لی بلکہ سیاست کا لفظ آتے ہی ذہن میں کچھ لفظ آتے ہیں ان میں سے ایک ہوتا ہے الزامات اس میں سے ایک ہوتا ہے بدتمیزی بدزبانی بدتہذیبی تو اب سیاست جو ہے ہمارے ہاں شاید صرف یہی رہ گئی اللہ کرے کہ اس میں کچھ بہتری آ جائے آپ سیاست کو اوے سیاست بنا دیا ہے بلکل ٹھیک تو اوے سیاست تو نہیں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی جاتی ہے غلط طریقے سے ایک دوسرے کو مخاطب کیا جاتے ہیں چلیں کچھ بات کرتے ہیں کھیل کے میدان سے کھیل کے میدان سے ایک اچھی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ اچھا میچ ہم نے اچھے طریقے سے جیتا اچھی کارکردگی کے ساتھ جیتا کیا کہتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کی مجموعی طور پر اگر کارکردگی دیکھیں تو کیسے لگی آپ اس میں تو بہت اچھی کارکردگی ہے اور ہمیں ایک ہیرہ ہم نے دریافت کیا یاسٹ شاہ کی صورت میں خود جو لانت ملامت ہم کر رہے تھے اظہر علی پر اس نے بھی اچھا پرفارمنس کیا ہے اور ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ ہم یہ سیریز جیتیں گے ٹیسٹ سیریز لیکن ایک بات میں اور بھی کہوں کہ ہمیں صرف کرکٹ پر اتنی توجہ کیوں دی ہے ہمارا قومی کھیل تو ہاکی ہے ہاکی یتین پڑی ہوئی ہے اس کے پاس فرنس نہیں ہے اتنے بھی فرنس نہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کر وہ کھیل کھیلے تو اس کے اوپر بھارت نے کتنی شرمندی بات ہے کہا تھا کہ ہم سے پیسے لے لو اور انقلالیوں کو باہر کہنے لے اپنے انقلالیوں کو بھیج دو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیوں نہیں ہاکی کی ترقی کے لیے کام کرتی کیونکہ یہ قومی کھیل ہے اور کیا قومی کھیل کا یہ حشر ہونا چاہیے جو ہے اب اس کے اوپر بڑا سنجیدی سے ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہاکی کے لیے گراؤنڈس نئے بنائیں نئے گراؤنڈس بنائیں جس طریقے سے ابھی گلی گلی محلے محلے جا کر کرکٹ کے ٹیلنٹ کو انہوں نے ہنٹ کیا ہے اس طریقے سے ہاکی کے جو ٹیلنٹ ہے انہیں ہنٹ کرے ہاکی کرکٹ کے مقابلے میں اتنا مہنگا کھیل لیں ہیں تو اس کو فروغ دیں اور اس کے لیے نئے نئے کھلاڑی لائیں اور اس کے لیے حکومت پوری توجہ دیں اچھا ایسا ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر جو کھیل جن پر حکومت کی توجہ نہیں ہوتی ہے یہ جنہیں حکومتی سرپرستی حاصل نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا شوق بھی لوگوں میں مادوم ہوتا چلا جاتے ہیں ہاں ایسا ہوتا ہے دیکھیں اب ہاکی کی طرف کہاں تھے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا مستقبل نہیں ہے کرکٹ جو ہے یہ تھوڑا سا تائیوش کی طرف جاتا ہے ٹائم کنزومنگ بھی زیادہ ہے شکر ہے کہ اب وہ پانچ دن کے جو ٹیسٹ ہوتے تھے وہ نہیں رہے ون ڈے ہے ون ڈے بھی کنزومنگ ہے کافی پھر اس کھیل میں اب کھیل سے زیادہ دوسری باتیں اس میں آگئی ہیں تو ٹھیک ہے اس کو جاری رکھیں اس کو بنانا کریں یا ہمارا ایک قومی کھیل نہ ہوتے ہوئے بھی ہم اس میں ایک قومی پرائیڈ فیل کرتے ہیں چلنے دیں اسے لیکن ہاکی کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے اور یہ اس کا حق ہے اور پولٹیکل پارٹیز جب اپنے حق کی بات کرتی ہیں تو اپنے ملک کے جو دوسرے مسائل ہیں ان میں بھی جو قوم کا حق ہے اس کا بھی خیال رکھیں بلکل ٹھیک ہے آپ سارا عبدالل صاحب بہت شکریہ آپ کا پرگیم تشریف لانے کا ناظرین پرگیم کا وقت اپنے اقتطاعتام کو پہنچ جائے فانہ سعید قدیجی اجازت اللہ نکھے بان